آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ حضور سرکار گریب نواز کا اصل مزار وہ زمین کے نیچے ہے انڈر گراؤنڈ ہے چلے آئے دیکھتے ہیں وہاں پر زیرت کرتے ہیں کیا ہے کافی ظاہرین یہاں پر زیرت کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے گریب نواز کے اصل مزار کی زیرت کری گریب نواز کا جو اصلی مزار ہے جو کہ زمین کے نیچے ہے انڈر گراؤنڈ وہ کھولا جاتا ہے بڑی لمبی کتار لگی ہے ظاہرین خواجہ کی جو کہ بڑی دور سے آتے ہیں بارگاہ گریب نواز میں یہ زیرت کرنے حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں ماہ محرم میں یہ بالخصوص زیرت کے لیے آشیکین یہاں پر موجود ہوتے ہیں حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر چلے آئے دیکھتے ہیں یہاں پر زیرت کرتے ہیں جی اسلام علیکم جیسا کہ کافی لوگوں کے ہمارے پاس کال وغیرہ آتے ہیں جیسا کہ ماہ محرم کے اندر جو مزار جو چلہ کھلتا ہے اس کے حوالے سے جیسا کہ کافی لوگ اس بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ حضور سرکار گریب نواز کا جو اصل مزار ہے جو حضور سرکار گریب نواز کے اصل طربت ہے وہ نیچے ہے انڈر گراؤنڈ ہے اس طرح کہ کافی لوگوں کے میسیجز وغیرہ آتے ہیں کہ ماہِ محرم کے مہینے میں شاید گریب نواز کا جو اصلی مرار ہے جو کہ زمین کے نیچے ہے انجر گراؤن وہ کھولا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جو ماہِ محرم کے اندر کھولا جاتا ہے چار محرم کے دن یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہہ کا چلہ گاہ ہے عبادت گاہ جہاں پہ آپ عبادت کیا کرتے تھے حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر یہاں پہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہہ کا چلہ ہے تو جیسا کہ ماہِ محرم کی چار تاریخ کو ان کا عرص مبارک ہے اور آپ کا مزار اکدس پاکستان میں پاک پتن شریف میں ہے تو جتے بھی ہندوستان کے ظاہرین واقیدت مندان ہیں وہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہہ کی درگاہ پہ پاکستان نہیں جا سکتے اسی لیے یہاں پہ جو چلہ کا عبادت گاہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہہ کی وہ ان کی یاد میں یہاں پہ کھولی جاتی ہے تاکہ آنے والے تمام عاشقین تمام ظاہرین یہاں پہ حاضری کر کے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری درچ فرما سکیں تو حضور سرکار غریب نعاز کی بارگاہ کے اندر یہ جو آپ لوگوں کو ضرورت کرائی یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہہ کا چلہ ہے آپ لوگ اس فیک ویڈیو میں نہ آئیں کہ حضور سرکار غریب نعاز کا اصل مزار نیچے ہے ایسا نہیں ہے حضور سرکار غریب نعاز کا جو مزار اقدس ہے وہ وہی ہے جہاں پہ تمام ظاہرین عقیدت مندان زیرت کرتے ہیں وہی پہ تمام رسومات تمام غصول کی تمام خدمت کی رسومات سندل کوشی سب وہی مزار اقدس پہ ہوتی ہیں حضور سرکار غریب نعاز کا جو اصل مزار اقدس ہے وہی ہے جہاں پہ تمام ظاہرین عقیدت مندان حاضری دیتے ہیں اور تمام قدیمی زمانے سے جتے بھی حضور صلقہ قریب نواز کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں چاہے مغلوں نے جتے بھی نوابوں نے اپنی جانب سے خدمت کری انجام دی کہ آستانے کے اندر کٹیرے پیش کی وہ سب آستانے گریب نواز جو کہ حضور صلقہ قریب نواز کی بارگاہہ وہیں کیا یہ باوہ فریض گنج شکر رحمت اللہ علیہہ کا چلہ ہے جو کہ انڈل گراؤن ہیں یہاں پہ حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں باوہ فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ عبادت کیا کرتے تھے چلا گاہ ہے آپ تو جتے بھی عاشقین ظاہرین یہاں سے بھوکر پر گزرتے ہیں یہاں پہ لکھاوا بھی ہے باوہ فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا چلا تو آپ اس طرح کی غلط ویڈیو میں افوا میں نہ آئیں کہ حضور سرکار گریب نواز کا مزار ہے ابدا سے حضور سرکار گریب نواز کا مزار وہیں ہیں یہاں پہ تمام ظاہرین تمام خدام حاضری دیتے ہیں اور تمام خدام یہاں کی خدمت نکھتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وآلہ یہ حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر چلا گاہ ہے باوہ فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی جن کا مزار پاکستان میں پاک پتن شریف میں ہے جو عاشقین چاہنے والے پاکستان نہیں جا پاتے زیرت کے لئے وہ یہاں پر آ کر باوہ فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی چلا گاہ کی زیرت کرتے ہیں جو کہ اجمیر شیف درگاہ میں ہے باوہ فرید کی عبادت گاہ تو آپ لوگوں کو بھی باوہ فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی عبادت گاہ میں حاضری پیش کراتے ہیں آپ لوگ بھی حاضری پیش کریں باوہ فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی چلا گاہ کی حضور مولا آپ سب کی حاضری سب کی التجاؤں کو قبول عطا فرمائیں مقبول عطا فرمائے کہ سب لمبی کتار لگی ہیں حق فرید یا فرید بلتے رہی بھائی بابا فرید ہاں ایک بار ہوتا ہے حق فرید یا فرید بھولتے رہی حق فرید یا فرید بھولتے رہی حق فرید یا فرید موسیقا یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا چلا ہے آپ یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے آپ کی عبادتگاہ ہے جس کو چلا کہا جاتا ہے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ یہیں پہ عبادت کیا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا سب کی حاضری قبول فرمائی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا بارگاہ ہے جو کہ پاک پتن شریف پاکستان میں ہے اس کا فوٹو ہے یہاں پہ لگا ہوا یہ سب عاشقانِ غریب نواز چلہ غا کی زرد کرتے ہیں حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ عبادت کی اس نسبت سے یہاں کی زرد کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سرکار غریب نواز کے اصل مزار کی زرد ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہاں پر صاف طور سے لکھا ہے چلہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تو جب بھی آپ زرد کرنے آئیں تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے ہی یہاں پہ زرد کریں حضور سرکار غریب نواز کی طربت پاک حضور سرکار غریب نواز کا مزار عقدس تو وہی ہے آستانہِ علیہ جو کہ حضور سرکار غریب نواز ہے جہاں پہ تمام رسومات غسل شریف کی سندل پوشی چادر پوشی حضور سرکار گریب نواز کے تمام خدام جہاں پہ خدمت انجام دیتے ہیں وہی حضور سرکار گریب نواز کی اصل طربت اصل مزار اقدس ہے جہاں پہ تمام ظاہرین خواجہ قدم بوسی کر کے زیرت کر کے جاتے ہیں یہاں پہ ہی تمام مغل بادشاہوں نے اپنی اپنی جانب سے خدمت انجام دی یہیں آستانِ علیہ کی تعمیر کی یہیں پہ چاندی کے کٹیرے پیش کیے یہی آستانِ غریب نواز